گوڈ مارننگ گائیج سو گائیج دیکھئے آج میرے گھر پر پھر سے چھپن چھپائی میچ پلے ہونے جا رہا ہے سو گائیز آج تو میرے یہاں پر کافی سارے بند آئے ہوئے ہیں چھپن چھپائی کھیلنے کے لئے کم سے بھی کم گائیز یہاں پر پندرہ بیруз بند آئے ہوئے ہیں چھپن چھپائی کھیلنے چلیے گائیز میں آپ سبھی کو یہاں پر سبھی بندوں سے ملاؤں گا کہ کون کون یہاں پر میرے گھر آج چھپن چھپائی کھیلنے کے لیے آیا ہے تو گائز سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے ادھر کی طرف سے شروع کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چھوٹوں میں کون کون آیا ہے اور گائز بڑے پلیئروں میں کون کون یہاں پر چھپن چھپائی کھیلنے کے لیے آیا ہے اور گائز میں تو یہ سوچ کے پریسان ہوں کہ میرے گھر میں تو اتنی جہاں بھی نہیں ہے گائز دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے پہلے پلیئروں میں کون 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 اور گائز یہ دیکھئے یہاں پر اس مال مارکٹی فائب جو کہ فور ہیڈیڈ ہے ارے بھائی صاحب یہاں پر تو سب ہی آج چھپنچ بھائی کھیلنے آگئے ہیں اور گائز یہ دیکھئے یہاں پر یہ بلو گوڈ ہلک تو بھائی صاحب سیون ہیڈیڈ ہے اور آف فرائنک لنگ مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا تو او گائز دیکھئے یہاں پر اس کے بڑی ٹولیٹ مانسٹر جو کہ ٹو ہیڈیڈ ہے اس کے بڑی اس کے بڑی اور بھائی صاحب یہ دیکھئے ٹونی شٹاک یہاں پر فور ہیڈیڈ بن کر آیا ہے ارے بھائی فرائنک لنگ آج تو پکہ ہارنے والا ہے او بھائی دیکھیں گے کون ہارے گا اور گائز دیکھئے یہاں پر یہ فائیو ہیڈیڈ آئرن ہلک اور گائز یہ دیکھئے یہ یہاں پر فور ہیڈیڈ چینسو مین او بھائی کتنا خطرناک لگ رہا ہے اور گائز یہ دیکھئے یہاں پر ہے یہ بھائی صاحب سکس ہیڈیڈ وارٹر ریوینزر ہلک بھائی یہ کیسے کیسے ڈھونڈوں گا اور گائز دیکھئے یہاں پر فور ہیڈیڈ گولڈن شائرن ہلک ارے فرائنک لنگ مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا تو او بھائی صاحب ابھی گائز یہاں پر میں نے آپ کو چھوٹے پلیئر میں تو سب دکھا دیئے ہیں کہ چھوٹے بندوں میں کون کون آیا ہے اور ابھی گائز ہم دیکھیں گے کہ بڑے بندوں میں کون کون یہاں پر آیا ہے تو گائز دیکھئے یہاں پر سب سے خطرناک ڈائمنڈ گوڈ اے فرائنک لنگ تو مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا اور بھائی صاحب دیکھئے یہاں پر جائنٹ لابر ریوینزر ہا 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 بہت مزائے گا اور بھائی یہ دیکھئے یہاں پر جائنٹ آئرن چوچو چالز ارے مجھا جائے گا مجھا اوہ بھائی دیکھئے تو سہی گائز یہاں پر جائنٹ اسکی بلٹ آلیٹ مانشنر ہے اور اس کا بیٹا بھی یہاں پر کھیلنے کے لیے ہے اس کے بڑے اس کے بڑے میرا اور میں بیٹا یہاں پر جرور جیتیں گے اوہ بھائی گائز یہاں پر اتنے سارے بندے چھپن چھپائی کھیلنے کے لیے ہیں اور گائز یہاں پر جیتنے کے بعد یہ لاوہ ایلیمنٹل باکس ہے جو کہ میں اس کو پھوڑوں گا یہ ایک مشٹیریس باکس ہے گائز پتا نہیں اس کے اندر کیا نکلنے والا ہے وہ تو بھائی صاحب یہاں پر فوڑنے کے بعد ہی پتا چلے گی تو جیتنے کے بعد فوڑیں گے اور ہاں گائز اگر ہم میں سے کوئی بھی ہارا میں ہارا یا یہ چھپن چھپائی کھیلنے والے جو پلئر یہاں پر آئے یہ ہارے تو گائز یہ گوڈ ان کو سجا دے گا سب کو مار ڈالوں گا اوہ بھائی بہت خطرناک ہے یہ تو گائز ابھی چلیے ان سے بولتے ہیں کہ یہ چھپیں اور گائز اس میچ کو جلدی ہی شروع کرتے ہیں اور ہاں گائز آج کس ویڈیو کو پورا دیکھ کر جانا کیونکہ گائز آج کا یہ میچ بہت یادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو چلو بھائی لوگ میچ کو شروع کریں کیا ارے ہاں فرینکلنگ چل بھائی جلدی شروع کرتے ہیں چلو تو ٹھیک ہے وائن ٹو آرڈ تھری ارے گائز سبھی بندے چھپ گئے بڑی جلدی چھپ گئے بھائی اور گائز دیکھئے تو سہی مجھے صرف ان بندوں کو دھونڈنے کے لیے دس منٹ کا سمیں ملا ہے ارے بھائی دس منٹ میں میں کیا ہی کر لوں گا دس منٹ میں مطلب ایک بندے کو نہیں دھونڈ پاؤں گا گائز پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر چھپے ہوں گے گائز ایک منٹ یہ یہاں پر اتنا سارا گولڈ کیا کر رہا ہے اور یہ میرے گھر پر کب آ گیا ارے بھائی کون رک گیا اتنا سارا گولڈ ارے میرے تو مزے آ گئے ارے واہ گائز مجھے تو گولڈ مل گیا یا پھر اس کو کوئی پیچھے چھپا ہوا ہے گائز اگر آپ کو کوئی یہاں پر دیکھے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا دینا اس سے کیا ہے کہ میں اس کو پکڑ کے الیمنیٹ کر دوں گا ارے ہاں آئیڈیا اچھا ہے آپ میری مدد کر دینا ارے چاپ ارے کیا بات ہے کلوے ارے بھائی تو نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے کیا ارہ پاگل ہو گیا ہے کیا میں نے کسی کو نہیں دیکھا یہاں پر دماغ خراب نہ کر جا مجھے سونے دے میری تمام نیند خراب کر دی ارے گائز چاپ تو غامکہ کی باتیں کرتا ہے میں اس سے پونچ ہی تو رہا تھا اور اس نے مجھے بتانے سے صاف صاف انکار کر دیا ابھی گائز میں کیا کروں کیا کروں ایک کام کرتے ہیں کومنٹ چیک کرتے ہیں کیا کریے ایک منٹ گولڈن شائرن ہلک دیکھا ہم نے چھت پر اچھا کہاں گولڈ کے پاس ارے بھائی اس کا مطلب وہ گولڈ کے پیچھے شائرن ہلک چھپا ہوا تھا میری چھت پر ارے چلو گائز جلدی چلتے ہیں میرے تو مزے آگے ارے واہ thank you guys آپ نے مجھے بتایا ابھی چلو جلدی اس کو ہٹاتے ہیں ارے بھائی صاحب ارے بھائی ارے مجھے پکر لیا ارے واہ guys میں نے اس کو eliminate کر دیا اور guys دیکھئے میں نے یہاں پر ایک player eliminate کر دیا ارے guys میں کل لفظوں میں آپ کا ارے باپ رہے شکریادہ کروں guys میں نے یہاں پر ایک بندہ player eliminate کر دیا ارے واہ guys یہاں پر یہ کون ہے ارے کون ہے کوئی ہے یہاں پر کیا guys آپ کو کوئی دکھ رہا ہے کیا اگر آپ کو کوئی دکھے تو آپ مجھے جلدی ہی comment کر کے بتانا اس سے کیا ہے کہ guys مجھے پتا چل جائے گی جیسا آپ نے میری مدد کی شائر انہل کے بارے میں ویسے ہی کرنا چلو قائز جلدی کومنٹ اومنٹ پڑھتے ہیں کیا چل رہا اس بار یہاں پر اسکی بڑی ٹویلیٹ مونسٹر چھپا ہوا ہے کہاں پر چاپ کے گھر کے پاس اچھا چاپ کے گھر کے پاس بڑ گائز مجھے چاپ نے تو بتایا نہیں کہ یہاں پر اسکی بڑی ٹویلیٹ مونسٹر ہے ارے اس کا مطلب چاپ تو دھو کے باز نکلا اے چاپ کے بچے تو نے مجھے بتایا نہیں کہ یہاں پر اسکی بڑی ٹویلیٹ مونسٹر ہے باہ پاگل ہو گیا کیا اسکی بڑے اسکی بڑے پکڑوا دیا کلوے ارے بھائیسا میں نے اس کو الیمنیٹ کر دیا باہ کلوے دماغ خراب نہ کر چاپ تو ناراض ہو رہا ہے گائز مجھ سے میں نے تو اپنے بندے کو ڈھونڈ لیا ارے بھائیس مزے آگے مجھے لگتا ہے آج تو میں جیت ہی جاؤں گا بھائیس ایک طرف مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے گائز یہ بم کیا کر رہے ہیں اتنے سارے میرے گیراج میں کہیں ارے باپ رے گائز یہ کیا ہو گیا ارے بم پھڑ گئے گائز بہت بلی طرح سے لگی چلو گائز دیکھتے ہیں ایک منٹ یہ کیا ارے ٹونی شٹاک کو ہم نے دیکھا کہاں پر میرے گھر کے پیچھے اچھا ارے گائز ابھی تو میں وہیں سایا ہوں اس کا مطلب وہ جو وہاں پر بورڈ لگے ہوئے تھے وڈن کلر کے ان کے پیچھے ٹونی شٹاک تھا ارے بھائی گائز تینکیو آپ نے میری مدد کی اسی طرح سے مجھے کومنٹ کر کے جلدی جلدی بتاتے رہیے ارے باپ رے پکڑ لیا فرائیکلنگ تُو نے مجھے ارے ہاں میں نے پکڑ لیا تجھے یہ تو اپنے چھوڑوں گا نہیں ارے یار ارے واہ گائز میں نے یہاں پر تین پلیئروں کو الیمنیٹ کر دیا تین بندوں کو ارے واہ گائز مزیا گے بڑ گائز دیکھئے ٹائم بہت کم بچا ہے میرے پاس ٹائم بہت تیجی سے جا رہا ہے اور گائز دیکھئے یہاں پر چینسو مین بھی ہے ارے باپ ری یہ کیا ہو گیا چینسو مین تُو گیا ارے واہ گائز میں نے یہاں پر چار پلیئروں کو الیمنیٹ کر دیا ارے واہ گائز مزیا گے ایک منٹ ارے مجھے یہاں پر کوئی دکھا گائز کوئی ہے یہاں پر کیا اے کون ہے ارے گائز جلدی آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کیا یہاں پر کوئی تھا چلو گائز جلدی سے ہمیں ابھی آگے جانا ہوگا اور آگے جا کے اور بندوں کو جلدی ہی ڈونڈنا ہوگا کیونکہ گائز مجھے یہاں پر جیتنا ہے ہار نہ نہیں ہے چلو جلدی چلتے ہیں ارے باپر یہ کیا ہو گیا ارے میرے اوپر کرنٹ آ گیا نے 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 ارے بچاؤ ارے کوئی میری مدد کرو یار جلدی سے کومنٹو فرینکلی وہ پھلک دارے گائز کتنی بری طرح سے لگی یہ کیا ہو رہا یہاں پر تنا خطرنا کرنٹ آج سے پہلے میرے کبھی نہیں لگا گائز یہاں سے نکل لیں مجھے فائدہ اس کرنٹ کو تو بعد میں دیکھ لیں گے ایک منٹ گائز یہ بلو بلو سے بورڈ میرے گھر پر کیا کر رہے ہیں اور یہ کب لگے یہاں پر کائز کیا اس کے پیچھے کوئی دپکہ ہوا ہے ارے کون ہے یہاں پر اے کوئی ہے کائز اگر آپ کو کوئی دیکھے تو مجھے جلد ہی کومنٹ کر کے بتا دینا ایک منٹ ہم نے گرین آئرن ہلک کو دیکھا کہاں پر دیکھا اچھے یا جہاں پر ٹونشٹاک کو میں نے ایلیمنٹ کیا تھا وہیں پر دیکھا اچھا وہاں پر کب دیکھ لیا میں نے تو دیکھا نہیں اس کا مطلب آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا تو جرور وہیں پر ہوگا چلو گائز جلد ہی دیکھتے ہیں کہاں پر ہے ارے وہاں یہ رہا ارے پاپ رہ یہ کیا ارے چھوڑ دے فرینکلنگ ارے کیوں چھوڑا لے پاپ رہ گائز یہ کیا ہو گیا ارے نا 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 ارے رہ گائز کتنی بری طرح سے لگی گائز لگ گئی میرے ابھی میں نے اس کو ایلیمنٹ کیا تھا کہیں گائز وہ ایلیمنٹ ہو بھی پایا یا نہیں ویسے گائز میرے پلیئر تو یہاں پہ بڑھ گئے ہیں پہلے چار تھے ابھی پانچ ہو گئے ہیں اس کا مطلب وہ ایلیمنٹ ہو گیا ہوگا چلو گائز ٹھیک ہے تو میں یہاں پر جیتتے جا رہا ہوں کیونکہ گائز ابھی تو خیر کلیئر ہوا نہیں ہے کہ میں جیتا ہوں یا نہیں بٹ گائز ہاں میں نے کافی بندوں کو ایلیمنٹ کیا ہے باقی گائز ایک منٹ آل فادر بلو حلک کو دیکھا کہاں پر دیکھا اچھا میرے گھر میں ان بلو بوڑوں کے پاس دیکھا ارے بھائی گیا تو ارے یہ کیا ہو رہا ہے فرنکلی چھوڑ دے میرے کو کیوں چھوڑ دوں بھائی تیرا کیا کر جا رہا ہے میرے اوپر گائز میں نے اس کو بھی ایلیمنٹ کر دیا اور یہاں پر میں نے چھے پلیئر کو ایلیمنٹ کر دیا ہے ارے بھائی مزے آگے ابھی گائز دیکھئے میرے پاس چھے منٹ چودہ سیکنڈ بچی ہیں گائز مجھے جلدی ان منٹوں کے اندر ڈھونڈنا ہوگا ارے یار کون ہے یہاں پر ان کاٹے دار اس چاروں کے پیچھے رہے پیٹ میں لگ گئی میرے بوچور سے ارے درد ہو رہا ہے ارے یہاں کیا ہوگا چکڑ سے آ رہے ہیں میرے کو گائز ہی کتنا خطرناک چیلنج ہے بڑ میں پھر بھی یہاں پر ہار نہیں مانوں گا میں یہاں پر اپنے آپ کو جتا کر رہوں گا اے ہٹ جاؤ نہ یہاں سے ارے ایک تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں پر ہے کون اور کون نہیں ایک منٹ ارے گائز یہاں پر پلس والا بورڈ کہاں سے آ گیا ارے کوئی ہے یہاں پر کیا اے کوئی ہے یہاں پر کیا ارے گائز ایسے تو کوئی بھی بولے گا نہیں آپ مجھے جلدی کومنٹ کر کے بتا دیجئے گائزیں کام کرتے ہیں اس پر گولیاں بجاتے ہیں اور اس کو فوڑتے ہیں یہاں سے ہٹاتے ہیں توڑتے ہیں گائز وہ تو ٹوٹا ہی نہیں چلو خیر کوئی نہیں اگر آپ کو کوئی دیکھے تو آپ مجھے جلدی کومنٹ کر کے بتا دینا ابھی چلو گائز جلدی آگے بڑھتے ہیں اور آگے جا کے ہم اور پلیئر کو دیکھتے ہیں اوہ بھائی یہاں پر مجھ کو لاوہ ریونزر دکھ رہا ہے وہ بھی جائنٹ والا اوہ بھائی چلو جلدی سے سرما جی کے گھر کی طرف سے چل کے دیکھتے ہیں بھائی کیونکہ وہ دھری کی سائٹ دکھا ہوا ہے ارے وا گائز مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں جیت جاؤں گا بڑ گائز نہیں پندرہ بندے تھے پندرہ سے بیس بندے بھائی ارے اوہ بھائی میری آواز سن ارے یہ کیا فرینکلی نہیں چھوڑ دے میرے کو ارے کیوں چھوڑ دوں میں یہاں سے بھگ جاؤں گا تو مجھے الیمنیٹ نہیں کر پائے گا سمجھ گیا ارے ارے کہاں پر بھگ کر جا رہا ہے اے رک جا میں تو یہ چھوڑوں گا نہیں ارے چھوڑ دے نہیں چھوڑوں گا یہ لے ارے وا گائز میں نے یہاں پر اس کو بھی الیمنیٹ کر دیا بھگنے کی بات کر رہا تھا بے وکوف ارے جب بھگنا ہی تھا تو پھر چھپن چھپائی کھیلنے ہی کیوں آیا تھا یہاں پر دماغ خراب کر رہا تھا ابھی گائز یہاں پر کوئی ہے کیا اے کون ہے کوئی ہے یہاں پر ارے کوئی ہے ارے گائز ایک تو کوئی بولتا رہی ہے گائز آپ بھی مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے جلدی سے یہ کون ہے سنچین ہلک بشٹر کہاں پر دیکھا سنچین ہلک بشٹر کو دیکھا کہاں پر دیکھا ارے بتاؤ تو صحیح کوئی اچھے جہاں پر وہ ریڈ ریڈ شٹار تھے پلس والا میرے گھر میں اچھا یہاں پر دیکھا ابھی گائز اس کو اٹھاتے ہیں اوہ بھائی ارے واہ ارے یہ کیا ہو گیا ہے اے چھوڑ دا فریکلی بھائی یا میرے کو ارے کیوں چھوڑ دوں بھائی اب تو یہاں پر نہیں بچے گا میں نے اس کو بھی ایلیمنیٹ کر دیا مجھ سے بول رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو ارے بھائی چھوڑوں گا تو پھر میں جیتوں گا کیسے گائز کہیں میں ہار نہ جاؤں ابھی یہاں پر میں نے صرف اور صرف آٹھ بندوں کو ایلیمنیٹ کیا ہے اور گائز ابھی یہاں پر کافی سارے بندے اور بچے ہیں اور گائز دیکھئے ٹائم بھی بہت کم بچائے میرے پاس اگر میں ہار گیا تو مجھے گاڈ مار دیں گے نہیں نہیں گائز وہ آئیس گاڈ بہت خطرناک ہے وہ مار ڈالے گا مجھے گائز مجھے بھی مرنا نہیں ہے گائز جلدی مجھے کچھ کرنا ہوگا ایک منٹ یہاں پر کون ہے کون ہے یہاں پر کوئی ہے ارے جلدی جلدی آجاؤ نہ باہر نکل کے ارے پاپ رہا یہ کیا ہو گیا ایک تو ایک تو مجھے یہاں پر کوئی مل رہا ہے اوپر سے مجھے سجا ہے پر اس منٹ کے نے کیا کیا مل رہے ہیں گائز یہ کیا ہو رہا ہے مجھے ہار نہ نہیں ہے مجھے جیتنا ہے بس میں جیتنا چاہتا ہوں مجھے جیت کی لگن ہے گائز جلدی مجھے کچھ کرنا ہوگا اور پلیز آپ میری مدد کرتے رہیے جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے نہیں کیا ہے تو اور چینل کو سبسکرائب بھی اور ہاں گائز مجھے کومنٹ کر کے جلور سے بتاتے رہیے اگر آپ کو کوئی بھی یہاں پر دیکھے تو مجھے جلدی کومنٹ کر کے بتانا کیونکہ گائز میری ہائٹ چھوٹی ہے اس وجہ سے مجھے یہاں پر کچھ دیکھنے ہی پاتا ہے ایک منٹ اس سمال مارکیٹی فائب کو دیکھا کہاں پر دیکھا ارے گائز کہاں پر ہے اس سمال مارکیٹی فائب اچھا میرے ٹی وی کے پاس دیکھا اوہ ویرا ارے بھائی صاحب ارے یہ کیا ہوگیا ارے واہ گائز میں نے اس کو الیمنیٹ کر دیا کیسی آواز تھی اسی بڑی پیاری سی گائز کتنا چھوٹا سا تھا وہ سمال مارکیٹی فائب چلو گائز اس طرح سے تمہیں یہاں پر سب کو الیمنیٹ کرتے جا رہا ہوں چلو گائز جلدی اور کومنٹ پڑھتے ہیں ایک منٹ پنگ خلق بشٹر کو دیکھا کہاں پر اچھا میرے گیراج کے اوپر دیکھا اچھا یہی پر ارے بھائی کہاں پر ہے مجھے تو نہیں دیکھا وہ کہاں پر ہے گائز مجھے دیکھنا ہوگا انڈوروں کے پیچھے اے ارے یہ کیا ہوں کیا ارے ارے یہ تو پنگ خلق بشٹر ہے کہیں گائز یہ بھگ نہ جائے اے رک جا بھگ کر کہیں میں مجھا نا ارے میں بھگ جاؤں گا مجھے الیمنیٹ مت کرنا فرینکلنگ ارے کیوں نہ کروں کیے لے ارے واہ قائز میں نے یہاں پر پورے دس بندوں کو الیمنیٹ کر دیا ارے واہ ابھی جلدی سے مجھے اور بندوں کو الیمنیٹ کرنا ہے اسی طرح سے بس آپ میری مدد کرتے رہیے ارے لگ بھی گئی ایک تو بار بار لگ جاتی ہے میرے چلو قائز تھوڑا آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون چھپا ہوا ہے قائز میں اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کوئی ارے واہ ارے یار پورا سینٹنس تو بول لے دیتا آکے کار ٹھوک دی قائز تمہیں بول رہا تھا کہ میں نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پر کوئی چھپا ہوا ہے کیوں نہ قائز سرما جی کا ہیلیکوپٹر لے کر اوپر جائے جائے اور وہاں پر دیکھا جائے کہ وہاں پر ہے کون تو قائز دیکھئے وہ رہا سرما جی کا ہیلیکوپٹر ابھی ابھی سرما جی آئے ہیں اس کو لے کر چلو قائز جلدی چلتے ہیں ارے واہ قائز میں آج جس ہیلیکوپٹر کو دوسری بار چلا رہا ہوں کافی مزہ آ رہا ہے قائز ابھی ابھی سرما جی لائے تھے اس کو خرید یہ پورے آٹھ کروڑ کا قائز بہت مہنگا ہے یہ ابھی قائز یہاں پر چلتی چلتے ہیں ایک منٹ ارے یہاں پر تو جائنٹ اس کی بیٹی ٹولیٹ مونسٹر تھا اس کے بڑے اس کے بڑے تو مجھے الیمنیٹ نہیں کرنا اس کے بڑے ارے کیوں نہ کروں میں یہاں پر تجھے الیمنیٹ کروں گا تو بچے گا نہیں یہاں پر ارے نہیں چھوڑ دے اس کے بڑے ارے لے لے ارے واہ قائز میں نے یہاں پر اس کو الیمنیٹ کر دیا مجھ سے منہ کر رہا تھا بے وکوم ابھی قائز چلو جلدی اپنا پیرا سوٹ کھولتا ہوں اب اے کھل جا کھل جا کھل جا نئی 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 ارے واپ رے قائز بہت جوڑ سے لگی میں سوچ رہا تھا کہ میرا پیرا سوٹ کھل جای گا بڑ وہ کھل آئی نئی چلو جلدی کومنٹ پڑتے ہیں ایک منٹ بلیک ریونزر ہلک دیکھا کہاں پر دیکھا کہاں ہے بلیک ریونزر ہلک اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں بہت خطرناک ہے وہ بلیک ریونزر ہلک اے کہاں پر ہے بلیک ریونزر ہلک اچھا کہاں پر دیکھا میرے گھر کے دوسری والی منزل میں دیکھا اچھا اچھے میں نے تو اس کو دیکھا نہیں آپ نے کب دیکھ لیا ارے اس کا مطلب آپ کی نگاہ تو ایک دم چیل کی نگاہ ہے چلو گائے چل دیں اس بورڈ کو ہٹا آتے ہیں بلیک بلیک بورڈ ہیں یہاں پر جب یہی پر ہوگا وہ اب بھی دیکھتے ہیں ارے باپرے یہ کیا اے فرینکلنگ مجھے ایلیمیلیٹ مرد کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا سمجھ گیا تو ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ نہیں ارے باپرے ارے واہ میں نے اس کو ایلیمیلیٹ کر دیا ابھی میں نے یہاں پر بارہ پلیئر ایلیمیلیٹ کر دیئے بڑ گائیز میں یہاں پر پھر بھی نہیں ہار جاؤں کہیں ارے گائیز پلیز کومنٹ میں ہیلپ می لگ دیجئے پلیز ہیلپ می ارے ایک منٹ یہاں پر جائنٹ ڈائیمنڈ ہلک دیکھا کہاں پر دیکھا چلو گائیز جلدی سے ارے باپرے کائیز کتنی پوری طرح سے لگی میرے ارے چلو اس کو تو لگنا لگونا بعد میں دیکھیں گے ایک منٹ یہ یہاں پر کون ہے ارے کہیں یہاں پر تو ڈائیمنڈ ہلک نہیں ہے ارے یہ کیا تُو نے مجھے یہاں پر پکڑ لیا چھوڑ دے ارے گائیز سب چھوڑنے کی بات کیوں کرتے ہیں میں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اس کو بھی انیمیلیٹ کر دیا اور میں نے یہاں پر تیرا پلیئر انیمیلیٹ کر دیا اور گائیز دیکھئے ٹائم تو میرے پاس وہ بہت ہی کم بچا ہے اور گائیز ابھی یہاں پر کئی بندے بچے ہیں ارے گائیز کہیں میں ہار نہ جاؤں ایک منٹ گائیز مجھے یہاں پر پانی کے اوپر بجلی سی کیوں دیکھ رہی ہے اس کا مطلب جرور کوئی مسئلہ ہے وہ بات میں دیکھیں گے پہلے ہم پلیئر تو ڈھونڈ لیں ارے کوئی دیکھ جا میرے کو ارے کہاں پر چھپے ہوئے ہو ایک منٹ گائیز وہ سامنے کیا اتنا بڑا بڑا سا اور گائیز کیا چل رہا یہ میں تو لگتا ہے آج ہار جاؤں گا آج تو مجھے یہ گوٹ پکا مارے گا ارے نہیں مجھے مرنا نہیں ہے مجھے جیتنا ہے ارے یار کیا کروں کیا کروں بڑا دماغ خراب ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کروں کدھر جاؤں ایک منٹ گائیز یہ اتنا بڑا سا کون ہے یہاں پر جلدی مجھے جا کے دیکھنا ہوگا اے کوئی ہے یہاں پر کیا ارے کوئی ہے گائیز آپ کو کوئی دکھ رہا ہے کہ یہاں پر اگر آپ کو کوئی دکھ رہا ہے تو جلدی مجھے کومنٹ کر کے بتائیے ایک تو گائیز میرا بلکل دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں کدھر جاؤں کدھر نہیں جاؤں گائیز جلدی آپ میری مدد کیجئے جلدی کومنٹ میں لگ دیجئے کہ آپ نے کس کو دیکھا گائیز یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں بچا ہے ایک منٹ ارے یہ کس طرح کی گن ہے ارے بھائی ساہب یہ تو مجھے کوئی سپیسل گن لگتی ہے چلو گائیس ایک کام کرتے ہیں اس کو بھی ہم اپنی گنوں میں ایڈ کر لیتے ہیں تو گائیس میں نے یہاں پر اپنی گنوں کے یہاں پر جو میرے گنوں کا جو یہاں پر گائیس کافی خطرناک سا سلیکسر میں نے اس کو اس میں ایڈ کر لیا ہے اور ابھی گائیس اب اس گن کو بھی لے لیا ہے یہاں پر تو کوئی نہیں چھپا ہوا ہے کیونکہ گائیس میرے سیونگ پل میں میں نے کافی باہر دیکھا ہے کہ بندے چھپ جاتے ہیں اے کوئی ہے یہاں پر کیا کوئی ہے ارے ایک منٹ ارے بھائی ساہب یہاں پر تو وارٹر ریوینسرل چھپا ہوا ہے اے ریوینسر باہر نکل ارے کیا بات ہے تو نے مجھے پکڑ لیا کیا ارے ہاں میں نے تجھے پکڑ لیا باہر نکلتا یا نہیں ارے نہیں نکلوں گا کیا کر لے گا تو اچھا نہیں نکلے گا تو چاکو بھائی دوں گا بھائی ساہب ڈر کے مارے باہر نکل گیا ارے مجھے الیمنیٹ مت کرنا کیوں نہیں کروں یہ لے میں تجھے تا الیمنیٹ پہلے کروں گا بھائی مجھے جیتنا ہے کوئیس میں نے یہاں پر اس کو بھی الیمنیٹ کر دیا ابھی گائیس ایک بندہ اور بچا ہوگا چلو گائیس جلدی کومنٹ پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا لکھ رہا ہے اس بار یہاں پر ہم نے جائنٹ چوچو چالز کو دیکھا کہاں پر باہر باہر دیکھا اچھا میں ابھی ابھی وہاں سے آیا تھا اچھا اس کا مطلب گائیس پھر تو یہ پکا بورڈوں کے پیچھے دیکھا ہوگا ارے ہاں مجھے بھی ہلکہ ہلکہ دیکھ رہا ہے چلو گائیس جلدی دیکھتے ہیں او بھائی ساہب یہ رہا ہے رہا ہے جائنٹ چوچو چالز ارے پاپرے چھوڑ دے میرے کو ارے کیوں چھوڑ دوں او بھائی ساہب ایک سیکنڈ بچی تھی بس اگر گائیس ایک سیکنڈ پہلے اور میں اس کو الیمنٹ نہیں کرتا نا تو میں یہاں پر ہار جاتا اور وہ سب جیت جاتے اور اب میں یہاں پر جیت گیا سب وہ ہار گئے اے میں جیت گیا ارے فرینکلنگ بہت خوشیاں منا رہا ہے تو ارے بھائی مناو نہیں کیا میں اکیلہ اکیلہ یہاں پر جیتا ہوں تم سب اتنے سارے تھے میں نے تم کو ہارا دیا ارے یہ کیا ہو گیا ہم تو ہار گئے چلو گائیس ابھی جلدی میں اپنا ایلیمنٹل باکس فوڑوں گا اور گائیس یہاں پر یہ گوڈ ان کو سجا دے گا مزے آئیں گے گائیس دیکھیں گے یہ کیسی سزا دے گا ان کو ہم میں تم کو یہاں پر چھوڑوں گا نہیں او بھائی وہ تو بول رہا ہے گائیس دیکھتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے ابھی معاملہ خراب ہوگا گائیس دیکھیں گے اب تم یہاں پر میرے کہر سے نہیں بچھو گے کیلو تم یہاں پر اتنے سارے اور وہ اکیلہ اس نے تم سب کو مل کر ہرا دیا تم نے میری ناک کٹوا دی ہم میں تمہیں یہاں پر مار ڈالوں گا ارے چھوڑ دے ہم کو یار اس بار آئیس گوڈ ہمیں ماف کر دے ارے ماف کر دو ہم کو ارے ماف کر دو اس کے بڑے ماف کر دو نہیں میں کسی کو ماف نہیں کروں گا تم لوگ مافی کے لائق نہیں ہو اوہ گائیس دیکھئے یہاں پر تو اس نے سب ہی پلیئرز کا ڈھیر لگا دیا سب کی بینڈ بجا کے رکھ دی اوہ بھائیس آپ سوچئے اگر میں یہاں پر ہار جاتا تو میرا کیا ہوتا گائیس ان کی تو حالت خراب کر دی ابھی چلو گائیس یہ تو یہاں پر سب ہار چکے ہیں دیکھئے کس طرح سے یہاں پر مرے ہوئے پڑے ہیں بچارے چلو خیر اب کیا ہی کر سکتے ہیں اب تو یہ یہاں پر ہار گئے تو ہار گئے اور ان کی تو بینڈ ویسے بج گئی اب یہاں پر یہ مرز گئے ہوں گے سب اب تو گائیس ہم اپنا ایلیمنٹل باکس فورت ہیں اوہ دیکھتے ہیں اوہ مائی کارڈ گائیس دیکھئے مجھے تو یہاں پر جائنٹ ریڈ ہلک بشٹر کا سوٹ ملا ہے ارے ہوا گائیس میرے تو مزے آگے چلو گائیس ابھی جلدی اس کو پہن کر دیکھتے ہیں ویسے گائیس اگر آپ اور چھپن چھپائی کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو کومنٹ میں نیکس پار جلدی لکھ دیجئے اور جو جب آپ کے سامنے اسکرین پر ویڈیو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ کر انجوئے کیجئے بہت مزے آئے گا سو لبیوال بائی بائی دوستو